اسلام علیکم ویورز ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج بڑی مزیدار سی ریسی پی انفیکٹ سب کی فیوریٹ اور بہت ہی آسان سی میتھڈ کے ساتھ سمپل سینگیجنز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے ہکی ہوسٹ آنا آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں چکن فرائیڈ رائز بلکل یہ ریسٹورنٹ سٹائل ہے کسی بھی اچھے ریسٹورنٹ سے اس کا ٹیسٹ اور لوگ کبھی بھی کم نہیں ہوگا چلتے ہیں ریسی پی کی طرف یہاں پہ کچھ انکلینٹس ہیں جو میں نے یہاں پہ لیے تھے اور ان کو ہم یوٹیلائز کریں گے اور بنائیں گے مزیدار سے ریسٹورنٹ سٹائل چکن فرائیڈ رائز اور یہ جھٹ پٹ بننے والے ہیں بہت زیادہ محنت تو ٹائم نہیں لگے گا اس پہ اور بلکل کم سی چیزوں کے ساتھ اور کم سی محنت کے ساتھ مزیدار سے تاول چکن فرائیڈ رائز سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں آئیل ایڈ کر دیا تھا وہ اپنے اندازے کے مطابقہ پیٹ کریں گے اس پہ میں نے زیرہ اور آنینز ایڈ کر دیا تھے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے یہ سب سے فرسٹ پروسس ہے آپ کو سٹارٹ اسے ہی دینا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ سٹپ میں اس میں انگریڈئنٹس کو ایڈ کر دی جاؤں گی اور یہ ایڈ کر گیا ہے میں نے یہاں پہ کپسکم شیمرہ مرز اور جس کو تھوڑا سا میں بلکل فرائی کروں گی یہ میڈیم اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کیوب سلائسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ کو اسی طرح سے اس کے کٹنگ کرنی ہے یہاں پہ بوائل کی ہوئی چھوٹے کی آپ بلکل اسی لک میں اس کو آلریڈی بوائل کر کے رکھ چکی تھی میں بوائیڈ کر دیا ہے ساتھ ساتھ ہم لو میڈیم فلیم پہ اس کو چمس کو ہلاتے جائیں گے یہ تین سبیاں ہیں آلو مطر اور گاز سے رہیں اور ان کو بھی میں نے لائٹ سا بوائل کیا ہوا تا بہت زیادہ نہیں آف بوائل تھے یہ اور اس کے بعد باقی کا یہ فرائی میں اچھی طرح سے ہو جائیں گے اور یہ کوئی سکٹی ہوئی گرین چیلی ہے سبز مرچ کالی مرچ حسبیزائی کا نمک ونجیتی کی حساب سے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جتنا آپ کو ٹیسٹ چاہیے اور چمس ہم پھر سے ہلاتے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی لک بہت ہی مزیدار آ رہی ہے اور نیکسٹ جو سٹپ میں کرنے جاری ہوں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے یہاں پہ دو سے تین ازد انڈے تھے جو میں نے ڈائریکلی اس کے اوپر ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کے لیڈ اس کے اوپر دے دوں گی تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے جی تو پانچ چھ منٹ کے بعد آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو انڈے تھے وہ بھی بہت اچھے سے ہو چکے ہیں اور سمجھ کی مدد سے ہم ساری چیزوں کو اچھے سے حل کر دیں گے یہاں میں بلکل بھی اس میں پانی ایر نہیں کرنا بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا بہت زیادہ کھک نہیں کرنا بلکل میڈیم سے فلیم پہ ہم ان ساری چیزوں کو تھوڑا تھوڑا سا بوائل کر کے رکھ چکے تھے اب یہاں پہ سم طرح سے میں نے بوائل کی ہوئے ہیں چاول اور وہ میں نے اس میں ڈائریکلی ایڈ کر دیئے ہیں بلکل سمپل سا پروسس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ بھی مشکل نہیں تھا بہت ہی آسان سا تھا اور اس کو چابلوں کو میں کر دوں گی سبزیوں میں اچھے سے میکس اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں مارشاللہ اس کی لکت بہت ہی خوبصورت ہے اس سٹیج پہ ہی اس کی خوش بہت بہت ہی مزے کی آ رہی ہے اور ابھی دم والا پروسس باقی ہے ہم اس کو بہت زیادہ دم پہ نہیں رکھنا بکوز یہ ساری چیزیں کوک تھی اور یہاں پہ میں نے اس کا لیڈ اگین اس کے اوپر دے دیا ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے چھوڑنے کے بعد میڈیم فلیم پہ ہی ہم اس کو اچھے سے میکس کر دیں گے ہمارے سکن فرائد رائس یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں ہم اسے سرف کر سکتے ہیں اس کو بل اس ٹیسٹ پہ ہم نے بہت اچھے سے حل کر لینا ہے بکوز یہ جو ٹیسٹ ہے سبزیوں کا اور چابلوں کا دمیں کسی حد تک اس میں ابزارف ہو سکتا تھا بہت یہاں پہ یہ پروسس کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد جی یہ رہی ہمارے سکن فرائد رائس بلکل مزے دار سے ریڈی اور آپ ان کو ٹرائے کیجئے ضرور آپ کو یہ پسند آئیں گے کوئی پسند ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا تو چینل پہ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے میرے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بھی مل جائے گا لائکن شیئر بھی بہت ضروری ہے تو یہ تھے آس ہمارے چکن فرائیڈ رائس مزے دار سے ریسی پی کے لیے نیکسٹ ملتے ہیں بہت جلد اور اگین چینل سبسکرائب کرنا مد بودے گا تینکس فور واتنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی